عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کرمنل پرسیڈنگ سیون نائن فور سیون زیرو پٹا تئیس جمیلہ بی بی ورسیز ایس ایس چو پولیس سٹیشن باغبان پورا لاہور وغیرہ مسٹر جسٹس علی زیاب باجوا صاحب نے یہ کیس سنا اس کی ججمنٹ جو ہے وہ گیارہ بارہ دو ہزار تئیس کو انانس کی گئی اور ججمنٹ کو انانس کر دی گئی ججمنٹ کے اوپر سائن ہوئے ہیں پانچ ایک دوزار چوبیس کو ناظرے گرام یہ ایک لینڈبارک فیصلہ ہے جس میں جو ٹاپک ڈسکس ہوگا وہ سوفٹ کاپی آف سٹیشن ڈائری شیل بی پرپیرڈ ان اڈیشن ٹو مینویل ریکارڈ کہ جو سٹیشن پولیس سٹیشن کی جو سٹیشن ڈائری ہے اس کا مینویل ریکارڈ تو بنتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی سوفٹ کاپی بھی بنے گی یعنی کہ کمپیوٹر میں بھی اس کا ریکارڈ ہوگا دیریکشن ریگارڈنگ مینٹیننس آف سیکشن ڈائری پر ایشوڈ تمام پولیس سٹیشن کو یہ دیریکشن دے دی گئی ہے کہ سٹیشن ڈائری جو ہے وہ تیار کی جائے سوفٹ کاپی بھی نظرین اکرام رول ٹوینٹی ٹو پوائنٹ فائیف آف دا رولز ریکوائر دی مینٹیننس آف دیفرنٹ ریجسٹرز ایٹا پولیس سٹیشن اس میں پولیس سٹیشن جو ہے ان یہاں پر ایک ہونا چاہیے جو ہے وہ ڈائری ہونے چاہیے جو ریکوائر کرتا ہے کہ مختلف قسم کی جو ہے وہ ڈائریز کا ریکارڈ جو ہے وہ مینٹین کرنا ہوتا ہے دس رول انلسٹ ٹوینٹی فائیف ٹائپس آف بکس تو بی مینٹین ایٹ ڈی پولیس سٹیشن ان رولز کے مطابق پچیس قسم کی جو کتابیں ہیں وہ پولیس سٹیشن میں مینٹین کی جاتی ہیں دسٹیشن ڈائری اور ڈیلی ڈائری جو سٹیشن ڈائری ہے وہ سیریل نمبر دو میں اس کا اندراج ہوتا ہے which is commonly known as روز نامچا جس کو عام طور پر روز نامچا کہا جاتا ہے and maintenance of the same is a matter under discussion اور یہی matter جو ہے اس وقت under discussion ہے روز نامچے کے حوالے سے ناظرین اکرام اس ججمنٹ میں یہ جو سیریل نمبر دو کی ڈائری ہے اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے The station ڈائری is the most significant document retained at a police station یہ جو سیریل نمبر دو میں جس کا اندراج لکھا گیا ہے یہ سب سے ایمپورٹنٹ ڈائری ہوتی ہے پولیس سٹیشن کی which has been designed to keep a check on the enormous powers test route upon the police authorities police authorities کے پاس جو اختیارات ہیں ان کا check اس میں رکھا جاتا ہے The station ڈائری is maintained under article 167 of the order and rule 48 and 49 of chapter 22 The station ڈائری is a register required to be maintained to record day to day events that take place in a police station پولیس سٹیشن میں جو بھی روز مرہ کے معاملات رونما ہوتے ہیں جو وہاں پر کام ہوتا ہے اس کو maintain کیا جاتا ہے روزنامچہ ہوا تھا کیا ہوا کون آیا کون گیا rule 22.49 of the rule elaborates that matters to be entered in station ڈائری جو روز مرہ کے معاملات ہیں وہ پولیس سٹیشن میں جو رونما ہوتے ہیں ان کا تذکرہ سٹیشن ڈائری میں کیا جاتا ہے for effective monitoring of daily work schedules in a police station to monitor such works in a regulated manner and to ensure that duties are discharged by the police officer as it would involve balancing the rights of people be that of the accused or that of the victim of crimes of the society in general the station ڈائری is used to record every major and minor incident occurring within the jurisdiction of police station in chronological order date wise protocol order صبح آج کی date صبح 9.00 Uhr ڈائیہ ہوا فلاں مندہ آیا فلاں آگیا 10.00 Uhr ڈائیہ ہوا ساڑھے دس یہ ہوا کون آیا ہے کون گیا پورا ایک قسم کی نا پورا قمنٹری آئے قسم کی اس میں لکھی ہوتی ہے اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پتہ چلے کہ جو لوگ یہاں پر آ رہے ہیں ان کے معاملات کو پولیس حکم حل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں اب اس کی جو سوفٹ کپی کا حکم ہونرے بلکورٹ نے دیا مطلب یہ ہے کہ کمپیوٹر میں بھی ساتھ ساتھ اس کی سوفٹ کپی دیار کریں تاکہ وہاں سے وہ ڈلیٹ نہ کر سکیں وہ ریکارڈ کا حصہ رہے یہ نہ ہو کہ تو یہ اس میں جو ہے وہ صورتحال بیان کی جدہ سٹیشن تیری اس میں میجر اور مائنر ہر طرح کا واقعہ جو پولیس سٹیشن میں ہوتا ہے سٹیشن تیری is the main record of the affairs of the police station and should contain everything of importance relating to the parking of the police station پولیس سٹیشن کے جو بھی وہاں پر معاملات ہوتے ہیں چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا ہے کس کو وہاں پر لائیا گیا کس کو پکڑا گیا کون گیا کون آیا کون complaint لے کر آیا everything is mentioned in that روز ڈامچہ اور پہ سٹیشن ڈائی that is in سیرے نمبر 2 یہ اس کے اندر بیان کی جاتی ہے تو detail of information of cognizable offenses اور investigation already given in the first information book and the case diaries need not be reported in the station diary but a gist of information and record of occurrence in the police station in connection with these cases such as the receipt of information F.I.R. میں تو ساری بات لکھنی جاتی ہے لیکن station diary میں یہ لکھا جاتا ہے کہ اس کا مختصر سا لکھ دیا جاتا ہے کہ کون سا case ہے کون سے information ملی کون سے ملزمان کو پکڑا گیا کون سے ملزمان کو عدالت میں پیش magistrate کے پاس لے کر گئے investigation کس کس کی ہوئی کیا ہو رہا ہے کن کی جو ہے وہ identification پریٹ کروائے گی کہ detendence جو کوٹ میں کروانے تھی ملزمان کی وہ گئی ہیں یا نہیں گئی سارا ریکارڈ یہ جو معاملہ ہوتا ہے نا پولیس ویسے کسی کو پکڑ کے لے جاتی ہے اللیگلی اللیگل کسٹڈی میں اس معاملے میں station diary بڑی امپورٹنٹ ہے کہ station diary میں لکھا ہونا چاہیے کہ کون پکڑ کر کس کو لائے اور کس کو نہیں لائے اس لئے انہوں نے کہا جس کی سوفٹ کپی بھی کمپیوٹر پہ بھی ساتھ اس کا اندراج کرتے ہیں جو پکڑ کر آپ لائے اس حوالے سے اگر ان کی وائلیشن کی جائے گی سٹیٹوٹری لار کی یہ غیر قنونی ہے کہ کسی کو رکھا جائے غیر آئی نہیں ہے کسی کو بغیر کسی قصور کے کہیں دیکھے آجائے تو اس لئے سٹیٹشن ڈائری آپ اس کے اندر کر رہے ہیں لکھ رہے ہیں لیکن اس کا اندراج آپ نے کرنا ہے سوفٹ کپی کی سورت میں بھی آئیم پرسیوٹر تو ایشو پلیر ڈیریکشن ٹو دا کنسرن پولیس اتھارٹی رگارڈنگ دی مینٹینس آف سٹیٹشن ڈائری ہم یہ ڈیریکشن دیتے ہیں تمام پولیس اتھارٹی کو کہ وہ سٹیٹشن ڈائری کی مینٹینس کے حوالے سے میری انہذایات پر عمل کرے کیا جی روز کنسرنگ، ڈیریکشن دیتے ہیں ڈیریکشن، ڈیریکشن دیری سنچ پہ سوال، ڈیریکشن جو غلط کام کرنے والے پولیس آفیسر ہیں وہ اس سے اور کوئی فائدہ اٹھانا شروع کرتے ہیں اس لیے ان کا جی کہ پریفرنس شل بی گیون تو دا مینویل سٹیشن ڈائیری اگر ان دونوں کے دمیان کوئی کنفریکٹ آ جاتا ہے وہاں سے اڑائی دیتا ہے کوپی کو چینج کر دیتا ہے تو پھر آپ نے مینویل سٹیشن ڈائیری جو ہاتھ سے لکھا ہے اس کو پریفرنس دینی ہے اسی طرح انہوں نے کہا جناب ڈریکشن دیئے کہ جو کوئی غلط اندراج کرے گا سٹیشن ڈائیری میں اس کو نوکری سے جسمس کر دیا جائے گا اکارڈنگ ٹو رول پروپرلی پرنٹڈ بوکس ٹو مینٹین دا سٹیشن ڈائیری کنٹیننگ بھی پروپر نمبر آف پیج پروپر نمبر آف پیج لگائیں پولیس ڈائیری جو ہو چھپی ہو اور ہر پولیس اسٹیشن کو جو ڈائیری ایشو کی گئی ہو وہ کنسرڈ جو ہے وہ ایس پی نے کی ہو جو صلاح کے کا ہے جو باختیار آفیسر کی طرف سے ڈائیری ایشو کی گئی ہے اس کو ہی سٹیشن ڈائیری تصور کیا جائے یہ نہیں آپ کا پیچھو کی طرف بنا لو تو کوئی جناب ہے بن گئی جائے اگر کوئی رونگ انٹری ہو گئی ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے سینئر افیسر وہاں پر انیشل کرے کہ جناب یہ غلط ہو گیا تھا آپ نے اپنے زلے کے پولیس اسٹیشن سے اس کو چیک کریں کہ یہ سہی مینٹین ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے ناظرین اکرام پولیس کا عدالتوں کا اور لٹیگنٹ کا اپس میں چولی لامر کا ساتھ ہے پولیس نے اگر اپنا کام صحیح طریقے سے کاری ہو تو انصاف کے تقاضے پورے ہو سکتے ہیں اشرف آسمی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ